ناظرین و حاضرین اور دنیا پر کے متقفین اور مریدین الحمدللہ آج ہمارے اتقاف کا تیسر دین ہے اور ابھی ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ اجتماعی عامال میں سے پہلا عمل ہوگا آداب الاسلام کی تعلیم تو اس کو غور سے سنیے اور اپنی زندگی میں عمل میں لائیے فرماتے ہیں کہ آداب مزاق زیرے کہ مزاہ اور مزاق کرنا انسان کی فطرت ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں انہاں آداب کا لحاظ رکھیں تو مزاق میں اور رونق اور لطف پیدا ہو جاتا ہے آداب مزاق عام طور پر لوگوں کو ہسی مخول کی عادت ہوتی ہے بعض طبعاً ایسا کرتے ہیں اور بعض عادتاً اب اس کے کچھ آداب بیان کر رہے ہیں نمبر ایک مگر ہر حالت میں مزاق طیب اور لطیف ہونا چاہیے یعنی پاکیزہ اور لطیف مزاق کرنا چاہیے بےہدہ نہ ہو نمبر دو شرافت سے بائید نہ ہو یعنی بےہدہ نہ ہو شریفانہ گفتگو سے جو ہے وہ دور نہ ہو نمبر تین مخاطب کو گرا نہ گزرے اور سننے والا بدمزہ نہ ہو یعنی ایسا مزاق نہ ہو کہ جس کو آپ مزاق کر رہے ہیں اس کو برا لگے اس کی جو ہے وہ دل آزاری ہو نمبر چار اس سے مقصود صرف خوش طبی ہو ایزہ رسانی نہ ہو خوش طبی مقصود ہو ایزہ رسانی نہ ہو محول میں ایک فرد پیدا کرنا مطلق ہو کسی کو تقلیف دینا یا شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو نمبر پانچ اس لئے ہر شخص فوش اور برے مزاق سے ہر حالت میں اجتناب کرے فوش اور برا مزاق نہیں ہونا چاہیے ظاہرہ کہ یہ طبیتوں پر برا اثر ڈالتا ہے اور محول میں بھی تقدر پیدا ہوتا ہے نمبر چھے اپنے بڑوں سے ہنسی مخول کرنے سے باز رہے ہاں چھوٹوں سے یا ہم عمر سے کر لیا لیکن بڑوں کے ساتھ ہنسی مخول کرنا مزاق کرنا تو یہ جو ہے وہ بے عدوی کی زمرے میں آتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے نمبر سات ایسا مزاق بھی نہ کرے کہ وہ فتنہ و فساد کا موجب بن جائے یعنی مزاق مزاق میں کوئی ایسی بات کر دی کوئی ایسا تانہ دے دیا ایسی ٹانٹنگ کر دی کہ وہ مستقل فساد اور جو افینڈ ہو گیا سامنے والا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر آٹ ایسا مزاق بھی نہ کرے جو کذب کے درجے میں آتا ہو بلکہ وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت رکھتا ہو یعنی ایسا مزاق بھی نہ ہو جو نیرہ جھوٹی جھوٹ ہو ہاں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت اس کے اندر ہو کوئی اصل اس کی ہو تب وہ مزاق کرے تو وہ گئے کہ مزاق ہے اور یہی مومن کی شان ہے جیسے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بڑیہ سے فرمایا کہ بحیث میں بڑیہ عورتیں نہ جائیں گی یعنی بڑیہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کر دیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کوئی بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر جو یہ کہہ رہا کہ کوئی بڑیہ جنت میں جائے گی تو اس بڑیہ کا کیا عالم ہوگا وہ تو پریشان ہوگی رونہ دھونہ شروع کر دیا اب وہ گھر چلی گئی جناب اس بیٹا پریشان وہ صحابی کیا ہوا اما کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں تو آپ نے فرمایا کوئی بڑیہ جنت میں جائے گی تو اب نبی نے جب کہہ دیا تو اب تو کوئی صورت ہی نہیں اور وہ صحابی پریشان ہوگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس پر جب آپ نے فرمایا کہ وہ اور جب رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سمجھایا کہ سب عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی مطلب بڑیہ کوئی جنت میں نہیں جائے گی مطلب وہ بڑیہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی اور یہ قرآن نے حقیق بیان کی ہے تو جب یہ بات کہی تو صحابی خوش ہوگا اگر اپنی ماں کو خوش ہوگی سنائی تو ماں بھی مسرور ہوگی خوش ہوگی اب دیکھو یہ ایک مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن اس کی حقیقت ہے تو بغیر حقیقت کہ اگر یہ مذاق کو کیا تو ظاہرہ اس کی تکلیف پہنچے گی اس کے بعد اگلا آداب کلام گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں کلام کے آداب ہوتے ہیں اس کا لیاز رکھنا چاہیے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی نسبے اشارت فرمایا کہ یہ قرآن کو لغو چیز نہیں ایک سچا منصفانہ اور فیصلہ کن کلام ہے انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے اس لئے اس کے لئے بھی اپنے آقا کی پیروی لازم ہے جبکہ اس نے اسے تاقید کر دی ہے کہ تم بھی سب لوگوں سے اچھی بات کہو یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام وہ فیصلہ کن دو ٹوک اور سچا منصفانہ کلام ہے تو انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہے تو اب اس کا کلام بھی ایسے ہی ہونا چاہیے منصفانہ سچا دو ٹوک ہونا چاہیے اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو اولو لہم قولن صدیدہ اولو لہو قولن صدیدہ یعنی سیدھی اور اچھی بات کہا کرو سیدھی بات کہا کرو تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تاقید کر دی ہے اب یہ اس کے عداب لکھے جاتے ہیں نمبر ایک اس لیے ہر مسلمان کلام یا گفتگو بھی انہی امور تک محدود رکھے جو خالق نے اپنے مخلوق کے لیے ضروری سمجھے اس میں افرات و تفریت نہ کرے تو گوہ ہے کہ جو کلام ضروری ہے وہ کلام کرنا ضروری ہے اس کے کچھ مضامین ہے کچھ اس کے نتائج ظاہر ہونے ہیں تو وہ کلام کرے لہذا ہر بات جی ہے وہ موپے نہ لائے نمبر دو کلام معصر مدلل جامع واضح ضروری اور مختصر کرے تو گوہ ہے کہ وہ محصر اور مدلل کلام ہونا چاہیے مختصر ہونا چاہیے لمبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ سننے والا بھی بہت اور خود بھی انسان جو پٹنی سے اتر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے یہ طریقہ نہیں نمبر تین جو کچھ کہے اخلاص سے کہے کوئی کہ پوری سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو سامنے رکھے اب اس کے نتیاج کچھ بھی ظاہر ہو رد عمل کچھ بھی اس کی فکر نہ کرے لیکن خود اخلاص سے بات کرے منافقہ نہ رویہ اختیار نہ کرے نمبر چار اور خیار رکھے کہ اسے ایک دن اس کے لئے جواب دے ہونا ہے لہذا کوئی بات خلاف شرع مو سے نہ نکالے تو اس کو پتا ہے کہ آخرت میں جواب دے ہونا ہے اور وہاں پوچھا جائے گا کیونکہ کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جو زبان سے نکلے اور کوئی منکرنے کی اس کو لکھے لیتے ہیں کہ گناہ من قاتل میں لکھے لیتے ہیں اور آخر اس کی پوچھ ہوگی نمبر پانچ امور قضاء و قدر میں کلام نہ کرے قضاء و قدر کے جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اس کے اندر کلام نہ کرے کہ یہ کیوں ہو گیا تقدیر ایسی کیوں نہیں ہے ایسی کیوں ہیں تو مقدر ہمارے نصیب کیسے بگڑ گیا یہ باتیں نہ کریں اللہ تبارک و تعالی پر معاملات چھوڑ دیں نمبر چھے بغیر علم و تحقیق کے کسی طرف سے کسی طرف سے نہ جھگڑے اور بعد علم و تحقیق کے حق کی حمایت کریں تو بغیر علم و تحقیق کے کسی سے جھگڑے نہیں کسی کی سمکہ جھگڑا نہ کرے جدال نہ کرے جب علم و تحقیق کے بعد حق ظاہر ہو جائے تو پھر حمایت کرے کہ ہاں بالکل صحیح ہے سوری میں نے آپ سے خام کو جھگڑا کیا لیکن آپ کے بات بلکل درست ہے تو میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں تو یہ انسانی شرافت ہے یہی ایمان کے تقاضے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی جو ہے آپ ذات جو ہے مغرب کی نماز کی جو ہے دعا کر دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ یا اللہ آج ہماری اتقاف کا تیسر دن ہے ابھی ہم نے مغرب کی نماز عطا کی ہے یا اللہ ہماری مغرب کی نماز کو قبول و مذہور فرمائے یا اللہ اس کی کمی کو تاہی کو معاف فرمائے یا اللہ پورے پورے انوارات یا اللہ اس کی نماز مغرب کے ہمیں عطا فرمائے یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کو نماز کا جو پابند بنا و نماز کی حقیقت و روح ہمیں عطا فرمائے اللہم اینا نسلگ الہدہ وطقہ والا فافف الغنہ اللہم اینا نسلگ حبک یا اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت ہمیں عطا فرما اور آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے عامال کی محبت یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ اتقاف کے شب و روز جائے یہ ہم تیری عبادت اتاعت میں لگنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہماری صحیح اور کوشش کو قبول منذر فرما ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنازاب النار و قنازاب القبری و قنازاب الحشری و قنازاب المیزان یا اللہ دنیا بھر سے جو بھی محتقی فین ناظرین حاضرین یا اللہ ہمارے ساتھ اس تربیتی اتقاف میں شریک ہیں اس و دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ہمارے اعمال و افعال میں شریک ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو قبول منذر فرما اور بہترین بدلہ ان کو عطا فرما یا اللہ ان کے قلب کو اپنی محبت کے لئے یا اللہ تو قبول و منذور فرما ان کے ظاہر باطن کی دولتیں سوئے یا اللہ ان کو منور فرما اور یا اللہ ہر طرح کی ان کی جائز دلی مراد پوری فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیری خلقی محمد و آلی واسعبی اجمائین برحمت کا یا رحم الرحیم پیارے ناظرین حاضرین اور دنیا پھر کے متقفین اور مریدین ماشاءاللہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے اور مغرب کے بعد کے جو اجتماعی معمولات میں سے ایک معمول آداب الاسلام کی تعلیم کا تحب وہ مکمل ہوا اور نماز مغرب کی اجتماعی دعا ہو گئی اب اگلا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں اور وہ ایک کھانے کی سنتوں کا بیان ظاہر ہے کہ کھانا پینا انسان کی ضرورت اور فطرت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے کس طرح کیسے کھائے جائے اور کیا کیا کھانے مسنون ہیں کھانے کی سنتوں کا بیان تنبیہ کے طور پر لکھا جاتا ہے کہ زوال کے قریب اکثر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے لہذا اب کھانا کھانے کی سنتیں لکھی جاتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخش آمین یارب العالمین کھانا کھانے کی بہت صورتیں ان کو اپناتے جا رہے ہیں تو آپ ہی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کون سا وقت ہوگا کھانے کی طریقے طرح طرح سے ہر سوسائیٹی میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہم سنتیں بھول گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو حرز جان بنانے کے قابل ہیں محبت ہے تو محبت میں سب آسان ہو جاتا ہے محبت تو دیوانہ بنا دیتی ہے لہذا فرمائے عزو علیہ بن نواجز ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ رکھو ہمیشہ ہمیشہ کہ تو کیا کہنے ہیں کہ اگر ہمیشہ ان سنتوں کا احتمام کر رہے تو سبان اللہ کم از کم ایک دفعہ تو محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے وہ چیزیں کھا لیجئے جو مسرون کھانے ہیں تو سنت سمجھ کے ایک مرتبہ تو کھا لیں کم سے کم ہمیشہ کھاتے رہے تو سبان اللہ بارہ تو کم از کم ایک مرتبہ جو کھائیں تو ہمیشہ کھائیں تو بہت خوب وہ کھانے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا ہیں ان کو ہم کھاتے رہیں ان کھانوں کے نام جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمایا ہیں آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا ہو یا زیادہ مرتبہ یا بطور عادت کے کھایا ہو ان تمام کو ایک جگہ ہم نے جمع کر دیا ہے اسماء تام مسنون نمبر ایک اونٹ نمبر دو گائے نمبر تین بھیڑ نمبر چار بکری نمبر پانچ دنبا نمبر چے مرغ نمبر سات خرگوش نمبر آٹھ نیل گائے نمبر نو اور پرندوں کا گوشت نمبر دس مچلی نمبر گیارہ تر خجوریں نمبر بارہ کھچی نمبر تیرہ نیم پختہ نمبر چودہ ہر قسم کی جو خجوریں نمبر پندرہ خشک چوارے نمبر سولہ جو کی روٹی نمبر سترہ گندم کی روٹی نمبر اٹھارہ روٹی پر خجوریں رکھ کر کھانا نمبر انیس دونوں کو ملا کر کھانا نمبر بیس سرکہ اور روٹی نمبر اکیس شوربے میں روٹی بھگو کر جس کو سرید کہتے ہیں وہ کھانا نمبر بیس گوشت دھوپ میں سکا کر کھانا نمبر تیز بھونا ہوا گوشت کھانا نمبر چوبہ سالن کے ساتھ پکا ہوا نمبر پچیس گوشت شانے کا ہو نمبر چھپیس اور دستی کا گوشت ہو نمبر ستائیس پوٹھ کا گوشت ہو نمبر اٹھائیس جسم کی اگلے حصے کا گوشت ہو نمبر اٹھائیس دل کلیجی نمبر تیس سرخاب کا گوشت نمبر اٹھائیس گیوں کا ہریرہ یعنی گندم کا ہریرہ نمبر بتیس جوہ کے آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالہ توڑ کر ڈال دیا گیا ہو یہ کھانا نمبر تیتیس جوہ کا آٹا اور چکندر ملا کر پکایا گیا ہو نمبر چونتیس زیتون کے تیل سے روٹی لگا کر نمبر پینتیس گھی سے روٹی چپڑ کر نمبر چھتیس پنیر اور چھوارے اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا نمبر سینتیس جوہ کی روٹی سالن کے ساتھ نمبر اٹھائیس کبھی پانی کے ساتھ چھوارے نمبر انتالیس اسی طرح خربوزہ نمبر چالیس تربوس نمبر اکتالیس کھیرہ نمبر بیالک ککڑی خجوروں کے ساتھ ملا کر نمبر تینتالیس آپ کو شہد مرغوب تھا ترمزی شریف ترمزی کا حوالہ یہ وہ کھانے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب اور مرغوب تھے تو گویا کہ اس کی فورٹی تھری کی یہ لسٹ لیکھ دی گئے کہ یہ یہ کھانے آپ نے تناول فرمایا ہے پہلے ایک دفعہ کھایا ہو یا عادتا ہمیشہ کھایا ہو یا کبھی کبار کھایا ہو لیکن یہ آپ کے ٹوٹل جو ہے فیرست آگئی اب اس فیرست کو دیکھ کر آپ اس کے مطابق جو ہے جو ہے کھانا کھانے کا احتمام کر سکتے ہیں لہذا حوالہ اس کا دے دیا ترمز شریف کا اور شرح صفر و سعادت اور نمبر چوالیس پہ رکھتے ہیں کہ آپ کو کھرچن اچھی معلوم ہوتی تھی کھرچن اب کھانا پکو آخر میں کھرچن رہ جاتی ہے دال کی کھرچن ہے یا بھنڈی بھنڈی بنائے تو بھنڈی کی کھرچن ہے تو یہ کھرچن آپ کو پسند تھی تو نشرتیب کا حوالہ دیا گیا ہے جن کھانے جن کھانے کی چیزوں کے آپ نے فوائد بیان فرمایا ہے بخاری شریف کا حوالہ نمبر دو پیاز پیاز کی تعریف کی ہے نمبر تین لسن نمبر چار کلونجی نمبر پانچ رائی یعنی رائے کی بیچ نمبر چھے میتھی نمبر سات سونٹ نمبر آٹھ روغن زیتون نمبر نو سنا مکی نمبر دس گھی کے برطن میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کر چاٹنا نمبر گیارہ سیب نمبر بارہ چربی نمبر تیرہ ایلوہ نمبر چودہ اودے ہندی نمبر پندہ پیلو کے درست کا پھل اور نمبر سولہ بیر وغیرہ نشر تیب کے حوالے سے یہ جو گئے کہ سولہ جو یہ لکھے گئے ہیں جس کی آپ نے تعریف فرمائی ہے اب اس کے بعد کھانے کھانے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں وہ آپ سے بیان کی جاتی ہیں سنت نمبر ایک کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا بخاری نہیں سوری ترمزی سنت نمبر دو یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تبارک وطالعہ حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاتا ہوں حوالہ الترغیب سنت نمبر تین دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر چار اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا حوالہ ابو دعو شریف سنت نمبر پانچ کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی مشکا شریف سنت نمبر چھے ہر مقدار کھانے پر قنات کر لینا یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا موطع امام مالک سنت نمبر ساتھ کھانا کھانے کے لئے اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کے سرین بھی زمین سے اوپر رہے یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا کھڑا رکھنا یا دونوں زانوں کے زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا کھانا حوالہ امدت القاری سنت نمبر آٹھ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو عمر میں یا مرتبے میں یا اس شخص کو جائے ان سے پہلے شروع کروانا عمر میں بڑا ہو یا مرتبے بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروائیں صحیح مسلم کا حوالہ سنت نمبر انیس کھانا تین انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلوں کو شامل نہ کرنا غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا حوالہ الترغیب سنت نمبر دس بسم اللہ الرحمہ الرحم پڑھ کر کھانا شروع کرنا حوالہ ابودود سنت نمبر گیارہ بسم اللہ کھانے کے شروع میں کرنا حوالہ ابودود شریف سنت نمبر بارہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ حوالہ ترمیز شریف سنت نمبر تیرہ کھانا اپنے جانب والے کنارے سے شروع کرنا برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا تو یہ بھی سنت ہے تو حوالہ ترمیز شریف سنت نمبر چودہ کھانے میں پھونک نہ مارے حوالہ ترمیز شریف سنت نمبر پہنہ دستر خان پر مختلی کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے جو کھانا پسند ہو اس کو لے کر کھائیں حوالہ ترمیزی سنت نمبر سولہ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے حوالہ ترمیز شریف سنت نمبر سترہ گوشت کا بڑا پارچہ بھنا ہوا ہو تو اس کو چھوری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے حوالہ بخاری ترمیزی سنت نمبر سترہ گوشت کی بوٹی کو چھوری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں زود آزم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے حوالہ ترمیز شریف سنت نمبر انیس تیز گرم نہ کھائیں ذرا دم لیں سوہانا یعنی نیم گرم ہو جائے تب کھائیں حوالہ مسند احمد سنت نمبر بیس کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیزی اور لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے شیطان کی لینا چھوڑیں حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر اکیس کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو سلاح مار لینا کوئی آ جائے تو اس کو سلاح مار لو کہ آپ بھی آئیں کھانا کھا لیجئے تو یہ بھی سنت ہے حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر بائیس آپ کا ساتھ ہی کھانا کھا رہا ہے تو حط الوسہ اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیڑ پھر کر کھالے مجبوری ہو تو ازر کر دینا اب تھوڑا تھوڑا ساتھ کھاتے رہے ایک ایک کھٹر کھاتے تاکہ اس کا پیڑ پھر جائے لیکن اگر آپ نہیں کھا سکتے تو ازر کر لیں یار بس بھئی میں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا یہ تبیل خراب ہو جاتی آپ بلتگلو کھاتے رہیے حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر تیس جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا دو چاہ لقمہ اس کو علیدہ دے دینا حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر چوبیس اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دو کر کلی کرنے کی عادت ہو حوالہ ابن ماجہ تو گوئے کہ سنت ہے ہاتھ دو کر کلی کرنے کی عادت اس لئے ہاتھ دونے کا اتمام کرے آج کے لئے یا وہ نیپکین کا زمانہ ہے تو نیپکین سے لوگ صاف کر کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں مجبوری ہے تو الگ بات ہے نہ کوشش کریں کہ آپ ہاتھ واشوں میں جا کے دھویں کلی کریں کیونکہ خیر و برکت ہوتی ہے صرف جہاں نیپکین سے صاف کرنے پر اکتفانہ کریں سنت نمبر پچیس کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتنوں کو چاٹ لینا کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالیٰ نے برکت رکھی ہو جو برتر میں رہ گیا تو یہ بڑی اہم بات ہے اس کا بھی اتمام کرنا چاہیے سنت نمبر چھبیس جب انگلیاں چاٹیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی اس کے بعد کلمیں والی پھر انگوٹھا چاٹیں تو گیا کہ پہلے جو ہے درمیانی بڑی انگلی چاٹیں اس کے بعد کلمیں والی یہ بڑی انگلی ہے یہ پہلے چاٹیں پھر کلمیں والی پھر انگوٹھا پھر جب باقی انگلیاں چاٹی جائیں گی تو تبرانی شریف کا حوالہ سنت نمبر ستائیس ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان ہاتھوں بازوں اور قدموں سے پونچ لینا تو چکنائی لگی ہو تو ہاتھوں پاؤں سے اس کو پونچ لیں تو اس میں مضاقہ نہیں لیکن آج کل چونکہ نیپکن ہے تو نیپکن سے وہ چکنائی پونچ لیں اور بعد میں ہاتھ دھولیں حوالہ ابن ماجہ سنت نمبر اٹھائیس دسترخان پہلے اٹھا لیا جائے اس کے بعد کھانے والے اٹھیں حوالہ ابن ماجہ یہ اس کا بڑا اتمام کرنا چاہیے پہلے دسترخان اٹھے کھانا اٹھا لیا اب آپ اٹھیں لیکن وہ بڑا واہ اٹھ کے آپ چلے جائیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے یہ گوئے کہ کھانے کی ناقدری ہے سنت نمبر اٹیس دسترخان کو زمین پر بچھا کر کھانا زمین پر بچھائیں تو اس کے اوپر کھانا کھائیں شمال ترمزی اور یہ اگر ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو ٹیبل کرسی ہے تو ٹیبل کے اوپر دسترخان پیشائیں خالی ننگا ٹیبل نہ ہو اس کے اوپر بقیادہ دسترخان پیشنا چاہیے تاکہ کیسی حد تک وہ سنت پوری ہو سنت نمبر تیس کھانے سے فارح ہو کر کوئی دعا مسنونہ پڑھنا نیز اس دعا کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے یہ ابو دعوشریف کے حوالے سے لکھی ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کوشش اور قوت کے مجھے یہ انعیت فرمایا سنت نمبر اکتیس کسی دوسرے کے دسترخان پر کھانا کھائے تو اس کے لئے دعا کرنا مگر اس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو کوئی مباہ سمجھ کے کر دی لیکن ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہاں تو دعا یہ ہے اللہم آتی من آتا مانا وسقی من سقانا ترجمہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے ہمیں پھلایا تو اس کو پھلا یہ کسی کے ہاں کھائیں تو یہ دعا کریں یا یہ دعا کریں اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم ورزقہم خیرم منہو یا یہ دعا کریں ترجمہ اے اللہ جو اس نے جو آپ نے ان کو رزق دیا اور انہیں اس سے بہتر رزق عطا فرما تو یہ اس کے دعا کر دی تو کھانے کے سنتوں کے بعد ہم اب اس بات کا اہد کریں یا اللہ ان سنتوں پہ ہم عمل کریں گے اور ان سنت کے مطابق انشاءاللہ کھانے کوئی کوشش کریں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعام مسنون ہیں ان کو آپ فریصہ آپ نے سن لی ہے کوشش کریں زندگی میں ایک باری سے ہی کم سے کم سننا سمجھ گے آپ وہ چیز ضرور کھائیں انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب ناظرین اور حاضرین اجتماعی ذکر ہوگا اور ذکر جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ شغل سلطان ازکار اللہ کا ذکر نفسی یہ ہوگا اس سے پہلے جو ہے آپ پترات جو ہے وہ ایک مرد بصور فاتحہ اور تیرہ مرد بصورت اخلاص اور گیار عمر پر دروشی پڑھ لیجئے اس کا ثواب پھر اولیاء کاملین کو پہنچا کر اس کے بعد ہم ذکر نفسی اللہ کا کریں گے اس کا طریقہ بھی وہاں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صورت فاتحہ اور سوئی اخلاص اور دروشی پڑھنے میں مصروف ہو جائیے اللہ ہے اللہ is calling you اللہ is calling you اللہ is calling you ناظرین و حاضرین سب سے پہلے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و ارتفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو مومن اور سلسلے چشتیہ سابریہ کی اولیاء اللہ کو خصوص پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے ابھی سلطان الاسکار اللہ کا ذکر نفسی ہوگا اس شغل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دس مرتبہ دروشی پڑھیں گے پھر دس مرتبہ استغفار ہوگا پھر اس کے بعد دیگر معاملات ہوں گے تو میں آپ کو جیسے جیسے گائیڈ کرتا جاؤں آپ پڑھتی جائیے سب سے پہلے دس مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مردین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مردین محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مردین اب دس مرتبہ استغفار پڑھئے استغفر اللہ ربی من کل زم بن واتو گوئے استغفر اللہ ربی من کل زم بن واتو گوئے استغفر اللہ ربی من کل زم بن واتو گوئے استغفر اللہ ربی من کل زم بن واتو گوئے اور اس کے بعد میرے ساتھ دورائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دعا کیجئے اللہم آتنی نورا اے اللہ مجھے نور عطا کر دیجئے اللہم جعلی نورا اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دیجئے اللہم زدنی نورا اے اللہ میرے نور بڑھا دیجئے اللہم جعلنی نورا اے اللہ خود مجھ کو نور کر دیجئے آمین یا رب العالمین اب شغل سلطان و عذکار اللہ ہوگا ذکر نفسی ہوگا ذکر نفسی کا طریقہ جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ زبان سے ذکر نہیں ہوگا یہ سانس کے ساتھ ذکر ہوگا جب اللہ کہیں گے تو سانس کو اندر لے کے جائیں گے اور جب ہو کہیں گے تو سانس باہر نکالیں گے تو کہے کہ سانس اندر لے جانے میں اللہ اور سانس باہر نکالے میں ہو اور تصور یہ کریں گے کہ جب ہو سانس باہر نکالتا ہو کے ساتھ تو جسم کے روئے روئے سے نور پھوٹ رہا ہے اس تصور کے ساتھ ہم سانس کے اندر ذکر کریں گے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہو اس طریقے سے سانس اندر لیا اللہ ہو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے ہونٹ بند رکھ رہے ہیں جو ہے کہ سانس اندر لینے میں اللہ کہا جا رہا ہے اور ہو کرنے میں سانس باہر نکالا جا رہا ہے اور تصور یہ باندھ رہا ہے کہ ہمارے روئے روئے سے نور پھوٹ رہا ہے توجہ توجہ کے ساتھ ذکر کو کیجئے کہ سانس میں نے过ے ہمارے نکالا جا رہے ہیں ہمارے نکالا جا کیجیے ہمارے نکالا جا está戟ی ہمارے تصور ہمارے نکالا جا ما ہمارے نکالا جاہ ہمارے نکالا جا ہمارے ہمارہ موسیقی موسیقی ناظرین اور حاضرین اسی طرح یہ ذکر جاری رہے گا جن لوگوں کی ناک بند ہے ناک سے سانس نہیں اندر کھین سکتے تو وہ موں کے ذریعے سے بھی سانس لے سکتے ہیں اللہ 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 یہ آواز ہو گیا کہ تو یہ وہ موں کھول کے بھی سانس لے سکتے ہیں موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ مبارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیراً ناظرین وحاظرین بالکل اسی طریقے سے یہ ذکر نفسی اللہ کا ہوا کرے گا یہ شغل سلطان و عذکار کہلاتا ہے آپ فارغ وقت میں بھی جب موقع ملے آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہو سانس کو اندر لے کے جائیں اور ہو کہتے ہو سانس کو باہر نکالیں اور تصور یہ باندھے کہ میری جسم کے روحے روحے سے اللہ کا نور پوٹ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ہو جاتی ہے اور انسان پر اللہ تبارک و تعالی کے انوار تجلی مونکشف ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپن خاص نور محبت ہم سب کو عطا فرما دے آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد انفرادی عمال ہیں آپ اپنے انفرادی عمال میں لگیں انفرادی عمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ صوت و واقعہ کی تلاوت کریں صوت و واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ یہ تین تسبیح کا ذکر کر لیں یعنی ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید یہ ایک تسبیح کی کر لیں اس کے بعد سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ استغفار کریں اس کے بعد سو مرتبہ دروشیف اور دروشیف جو میں نے آپ کو بتلایا ہے یہ دروشیف پڑھ لیں یہ آپ کر لیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے انفرادی عمال مکمل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ عشاء میں ملاقات ہوگی تو مزید آپ کے ساتھ معاملات جاری رہیں گے آمین یا رب العالمین